بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارز ڈاکٹر شائٹ ٹیچ میں آپ کو ویلکپ کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ایزومکس ٹیبلٹ کے بارے میں ہے کہ یہ کام کیا کرتی ہے اس کے دوست کیا ہے اس کے سائیڈ اپیک کیا ہے اور اس کے بینیفٹس کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر شائٹ ٹیچ کو سسکرائب کریں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو ایزومکس کیپسول یا ٹیبلٹ جو ہے سینڈوز کمپنی یعنی نوارٹیس کمپنی کی برانڈ ہے اگر اس کی کمپوزیشن کی بات کرے تو ایزیترومائسین ہے دوستو اس میں دو قسم کے اویلیبل ہے ایزیترومائسین ٹوپپٹی اور ایزیترومائسین فائف ہنڈرڈ اگر جو ٹوپپٹی ہے وہ کیپسول بیس میں دستیاب ہے اور فائف ہنڈرڈ جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم میں دستیاب ہے دوستو اگر اس کی پرائس کی بات کرے تو ایزومکس پائف ہنڈرڈ جو ہے وہ تین سو پچپن روپے کی ہے اور اس میں چھ ٹیبلٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو یعنی کہ ٹو ففٹی ہے وہ کیپسول پارم میں ہوتی ہے اور اس میں بارہ کیپسول ہوتے ہیں اس کی قیمت پانسو پندرہ روپے ہے تقریباً کہ ساٹھ روپے کے لگ بگ پانسو والی آ جاتی ہے اور چوالیس تریالیس چوالیس کے لگ بگ آپ کو کیپسول ڈائیسو والا مل جاتا ہے دوستو اگر استعمال کی پاتھ کرے تو دوستو ایزومکس کا استعمال ایزومکس ایک ایسی انٹیبائیوٹک ہے جو کوویڈ نائیٹین کی وجہ سے ہونے والے چیسٹ انپیکشن میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ ایک سپورٹیو یعنی کہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ دوستو کوویڈ ایک وائرل انپیکشن ہے اس کی ٹریٹمنٹ ویکسین کے علاوہ نہیں ہے لیکن اس وجہ سے ہونے والی تکلیف یعنی کہ زیادہ کانسی ہوتی ہے یا پھر پیور ہوتا ہے یا گلے میں درد ہوتا ہے یا نزلہ زکام ہوتا ہے یا سانس کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ایسے اپرات کے لیے ایزومکس ایک زبردست دوا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی تمام تکلیف کو دور کرتی ہے اس کی علاوہ دوستو اگر آپ کے ٹونسل بڑے ہیں یعنی کہ ٹونسلائٹس ہے ساتھ میں درد ہوتا ہے گلے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے کچھ کانے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے دوستو ٹونسلائٹس میں ایزومکس بہت ہی زیادہ مفید ہے علاوہ دوستو اگر آپ کو نمونیا ہو گیا ہے ساتھ میں پروٹیکٹیو کف ہوتی ہے سانس کی نالی میں تکلیف ہوتی ہے اور ٹیکیکی کارڈیا بھی ہے ساتھ میں پیور ہوتی ہے سانس کی تکلیف کو بھی دور کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کان میں انپیکشن ہو گیا ہے کان میں خارش ہوتی ہے یا کان میں سے پس نکلتا ہے یا دانیں دانا نکلا ہوا ہے کان میں درد ہوتا ہے یا کان بند ہے تو دوستو ایزوبیکس کان کے تمام تکلیف سے نجات دلاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو سکن انپیکشن ہو گیا ہے یعنی آپ کو سکن میں خارش ہوتی ہے چھوٹے دانیں نکل آئے ہیں یا سویا چھپتی ہے یا سکن پہ رشس بن جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر ایکنی ویلگیرس ہو گئی ہے یعنی کہ پس والے دانے نکلے ہیں ساتھ میں پس بھی ہے یا پس کے بغیر دانے ہیں یا دوستو آپ کو سکن پر بڑے دانے نکل آئے ہیں جو نہائی تکلیف دیتی ہے دوستو ایزومیکس ایسے تمام سکن کے انپیکشن کو ختم کرتی ہے اور ایکنی ویلگیرس میں بھی کافی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ بڑے دانوں کو بھی ختم کرنے میں مفید ہے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹائپائٹ پیور ہو گیا ہے اور پیور ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تو دوستو ایزومیکس ٹائپائٹ پیور میں اور دوسرے انٹیبائٹک کے مقابلے میں بہت زیادہ مفید ہے اور بہترین ریزلٹ ہے اس کا اور آج کل سی ایس یعنی کہ جو بلٹ سی ایس ہوتا ہے ایزومیکس ہی تجویز کی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو یو ٹی آئی ہو گیا ہے یعنی کہ پشاپ کے نالی کا انفیکشن ہو گیا ہے پشاپ میں جلند ہوتی ہے ساتھ میں درد بھی ہوتی ہے پشاپ میں پس آتا ہے یا پشاپ میں خون کے ذرات آتا ہے یا کترے آتے ہیں اس کے علاوہ اگر جنائٹل جو ایریا ہے اس میں انفیکشن ہو گیا ہے دانیں نکلے ہیں خارش ہوتی ہے یا پھر دونوں کے ساتھ سوجن ہو گئی ہے تو دوستو ایزومیکس ایسے ان تمام سکن انفیکشن کے لیے انتہائی مفید ہے یہ جنائٹل انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے دوستو اگر ممانیت کی بات کرے تو ایسے اپراد جن کو ایزیترومائسین سے یعنی کہ ایزومیکس سے ہائپر سینسیٹیوٹی ہو ایسے اپراد استعمال نہ کریں یعنی کہ جن کو ایزومیکس سے الرجی ہو ایسے اپراد استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ ہپتک پیلئر والے اپراد بھی استعمال نہ کریں دوستو سائیڈ اپیکس کی بات کرے تو ایزو میکس کے سائیڈ اپیک میں ایزو میکس کے سائیڈ اپیک یا اور ڈوز سے ایسے علامات ظاہر ہو سکتے ہیں جن میں سنائی نہ دینا سر میں درد ہونا ٹکن میں حسوس ہونا سکن رشز ہونا اور ڈائریا ہونا الٹی ہونا پیٹ میں درد ہونا شامل ہیں دوستو اگر ڈوز کی بات کرے تو پانچ سال سے پندر سال کے بچوں کے لیے ایزو میکس ٹو پپٹی کیپسول دن میں ایک بار استعمال کی جا سکتی ہے اور اگر بڑو کی بات کرے تو ایزو میکس فائف ہنڈریٹ یعنی کہ کیپسول دن میں ایک بار استعمال کی جاتی ہے دوستو ایک بات یاد رکھیں میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ انٹی بائیٹک چاہے کوئی بھی ہو کم اس کم تین دن تک کانی چاہیے اگر تین دن سے کم آپ کاؤ گے یا ڈسکنٹینیو کرو گے تو آپ کو انٹی بائیٹک کا ریزلٹ نہیں ملے گا دوستو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایزو میکس کے بارے میں میڈیکل کی انفرمیشن کو آپ تک پہنچایا جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ایزو میکس کے بارے میں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اگر کچھ پوچھ نہ ہو تو کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ